بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تین بڑی عام خبریں ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہیں آج ڈیالا جیل میں عمران خان نے بڑی عام گفتگو کی ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر کو وہ ایک خط لکھ رہے ہیں اور اس خط کے اندر وہ آرمی چیف کو کیا کہنے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے اسلام آباد کے اندر ایک حل چل مچ گئی ہے تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے آزاد کشمیر کیا جو اعتجاج ہے وہ رنگ لے آیا ہے آخر اس حد تک حکومت کو کیوں گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں اعتجاج تو باقی بھی مختلف جگہوں پر ہوئے ہیں یہاں پر ڈیمانڈ کیوں گانے گئی ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے اور لاہور ہائی کوٹ کے جسٹس شاید کریم نے مریم نواز کو آئینہ دکھایا اور اب غصے میں مریم نواز نے بھی ایک بیان داغ دیا ہے اس کی کچھ تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے امید ہے آپ ویڈیو سماس کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے آزاز کشمیر کے اندر پچھلے چار دن سے بڑا اعتجاج ہو رہا تھا اور آپ کو علم ہے مسلسل آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے تھے آج جو ہے وہ ایسی خبریں آئی ہیں جس کے اندر جو آرمی کی گاڑی ہیں وہاں مبینہ طور پر اس کو بھی جو ہے وہ آگ لگائی گئی ہے رینجرز پر پترا ہوا ہے پولیس جو ہے اس کی ویسے ہی وہاں پہ دورے لگی ہوئی ہیں چونکہ عوام خود اٹھ کھڑی ہوئی ہے پھر پورا جو آزاز جبو کشمیر کا یہ علاقہ ہے پہاڑی علاقہ ہے وہاں پر میدانی علاقوں میں جس طرح بڑی آسانی کے ساتھ مظہرین کو مینج کر لیا جاتا ہے تو یہ بڑا مشکل جو ہے وہ صورتحال ہے پھر ایک حساس علاقہ ہے انڈیا اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے انڈیا میڈیا اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا ہے مطالبات بھی بڑے جینون تھے اب اس کے اندر جو ہے کیا کیا چیزیں تسلیم کر لی گئی ہیں اور امید ہے کہ شاید جب تک جو ویڈیو پبلک کو اس وقت تک جو ہے وہ مظاہرین جو ہے وہ واپس ہٹ جائیں اور اعتجاج ختم کرنے کا توقع یہ ہے کہ اعلان کر دیا جائے گا کشمیریوں کا جو اعتجاج ہے وہ ریکارڈ ہو گیا ہے اب کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کو بتایا گیا ہے بلکہ نوٹفکیشن کر دیا گیا ہے کہ کشمیر کو تئیس ارب روپے کا پیکج کے بعد آٹا اور بجلی پر سبسیڈی پر عمل درامت ہوگا محکمہ خوراق ازاد کشمیر کی جنب سے جو نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق محکمہ خوراق ازاد کشمیر نے چالیس کلو گرام آٹے کی موجودہ نرخ اکتیس سو میں گیارہ سو کی کمی کر دی ہے اب یہ دو ہزار کے اندر ملے گا ایک من آٹا گریلو استعمال کی بجلی کے لیے ایک سو سے جو ایک سو یونٹ ہوں گے پہلے اس کی بجلی تین روپے فی کلو وارٹ کے حساب سے ملے گی اور کمرشل استعمال پر تین سو یونٹ استعمال پر بجلی کی فی یونٹ قیمت دس روپے ہوگی تین سو سے زائد یونٹ کے استعمال پر فی یونٹ بجلی کی قیمت پندرہ روپے ہوگی یہ نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے اور سیاسی صورتحال پر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ جناب یہ چکے یہاں پر جو ہے جو انوار الحق صدر ہیں وزیر آدم ہیں ازاد کشمیر کے انہوں نے بتایا جی صدر آصف زرداری نے فون کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر کہیں اور سے نہ ملے تو بجلی آپ کو سندھ مہیا کرے گا چہبان شریف نے لاہور سے فون کیا ہے انہوں نے کہا جی میں ہر صورت کے اندر جو ہے وہ آپ کا مسئل حل کروں گا لاہ انڈ آرڈر کی سیچوئیشن پیدا ہوئی ہے سو سے زائد ازاد کشمیر کے پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں دفعہ ایک سو چوتالیس نافذ تھی ایک سب انسپیکٹر نے جامع شہادت نوش کی ہے اس سب کے باوجود فائر استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کو مدعو کیا گیا پاکستان کی حکومت بھی مشکلات کا شکار ہے لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ مان لے گئی ہیں نوٹفکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ جس طریقے سے خود ازاد کشمیر کی عوام کھڑی ہوئی ہے اگر وہ کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے تو یقینی طور پر پھر کریک ڈاؤن اور طریقے سے ہوتا اور پھر یہ تاثر ملتا کہ کوئی سیاسی جماعت اس کو ہوا دے رہی ہے لیکن چونکہ خود عوام کھڑی ہوئی ہے تو یہ اندازہ ہے کہ چونکہ یہ آزادی کی اتطویل جد و جود کرنے والی قوم ہے اور جب یہ اتجاج کے لیے کھڑی ہو جائے تو اس کو ویسے بٹھایا نہیں جا سکتا پھر حساس معاملات ہیں اس طرح کے کچھ نارے بازی بھی ہوئی عوام کے اندر جو اشتیال ہے وہ پاکستان کے حوالے سے مزید نفرت پیدا کر رہا ہے تو یہ معاملہ جو ہے یہ اچھی ہے میں اس پر اپریشیٹ کرتا ہوں دیر آئے درست آئے بہرحال یہ ان کے مطالبات تسلیم کیا گیا ہے اب لاہور آئی کوٹ کے ایک جسٹس ہیں شاید کریں انہوں نے چند دن پہلے جو یہ الیکٹرک بائکس وغیرہ دے رہی ہیں مریم نواز کے خواتین کو بھی دیں گے بچوں کو دیں گے تو یہ اب آیا جایا کریں گے تو اس پر انہوں نے سٹے دیا اب انہوں نے جو اس کے اندر میڈیا نے اور طریقے سے اس کو لیا لیکن جو انہوں نے بیان کیا وہ بڑا اہمیت کی حمل ہے اور انہوں نے آج یہ اس پر بڑی برمی کا اظہار کیا ہے کہ ان کا جو اصل نکتہ نظر ہے وہ میڈیا کے اندر اس طریقے سے رپورٹ نہیں ہوا یہاں پہ صرف اب وہ علم ہے کہ ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کے لیے بہت سارے جو اخدامات ہیں وہ پنجاب حکومت کر رہی ہے تو انہوں نے بتایا ہے وزارت اطلاعات نے غیر ذمہ داری کا مظہرہ کیا ہے بہت کچھ ہے طلبہ کو موٹر سائیکل نہیں الیکٹرک بسیں دینے کی ضرورت ہے جتنا خرچہ شہر میں لائٹس لگانے پر کیا درخت لگائے ہوتے تو محولیاتی علودگی میں کم ہی ہوتی حکومت اپنی ترجیحات تبدیل کریں محولیاتی علودگی سے متعلق حکومت اپنی پالیسی میں شامل کریں اور حکومت کے کرنے والے کام عدالتیں کر رہی ہے یعنی اثر معاملہ اس وقت آپ کو علم ہے محولیاتی علودگی کا ہے اس تناظر کے اندر انہوں نے کہا کہ بھئی کام ایسا کریں الیکٹرک بسیں دیں وہ محول دوست بسیں ہیں اور ایک ایک آپ کتنے سٹوڈنٹس کے موٹر بائک دے رہے ہیں ایک طرف آپ رونا روتے ہیں کہ حکومت کے پاس وسائل نہیں ہیں آئی ایم ایف سے کرد لینے کے لیے آپ منتے ترلے کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ سستی شورت کے لیے اس طرح کے کام کر رہے ہیں تو آپ بسیں لگائیں ایک بس میں پچاس سٹوڈنٹ بیٹھے گا آئے گا جائے گا یہ آپ فسیلٹی ان کو دیں تو یہ بات انہوں نے کی اور مریم نواز کی ٹک ٹاک ویڈیوز دیر ہے وہ رک گئی اب انہوں نے سارا ملبہ جو ہے وہ جائج صاحب پر ڈالا ہے تو آج انہوں نے مریم نواز جو ہے وہ بھی اس کے اندر غصے میں آئی ہیں انہوں نے کہا لاہور آئی کورٹ کے ایک جائج صاحب نے وہ منصوبہ رک دیا حالانکہ کیس کوئی اور چل رہا تھا جب بچوں کے ہاتھ میں پیٹرول بمپ دیے جاتے تھے تو اس وقت کوئی عدالت حرکت میں نہیں آتی تھی جنہوں نے لڑکیوں کے سکول اور کالج کے باہر جانا ہے وہ تو چلا آئی جائے گا مسلم لیگ نون نے بچوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے غلیلے نہیں دی نہ ہی ہم نے بچوں کو اپنے سکولٹی اداروں پر حملہ کرنا سکھایا جناہ اس کے دورے کے موقع پر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا تو وہ آج جاج پر بھی برسی ہیں کہ میں نے ٹک ٹاک ٹک ٹاک ویڈیوز بھی بنانی تھی ہم نے اشتہارات بھی سارا جو پیسہ ہے وہ خرچ کرنا ہے تو یہ جائے صاحب نے مجھے نہیں دینے دیا حالانکہ جائے صاحب نے بڑی عام بات کی ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ محول دوست جو پالیسیز ہیں اس کے تناظر کے اندر جو ہے وہ اقدامات کرنے چاہئے آج عمران خان نے اڈیالا جل کے اندر گفتگو کی ہے اور اس گفتگو کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ میں آرمی چیف جنرل آتم ملیر کو ایک خط لکھنے لگاؤں اس خط کے اندر وہ کیا لکھیں گے اور کیا انہوں نے گفتگو کی ہے یہ اس وقت چونکہ پاکستان جس طرح کے معاشی کرائیسس کا شکار ہے لازمی بات ہے کہ ایک سیاسی عدم استحقام ہے اس تناظر کے اندر جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ بجٹ میں ٹیکسز گیس بجلی کے بلوں میں اضافے پر تنخواہ تار طبقہ باہر آ جائے گا اور میں آج پشنگوئی کر رہا ہوں کہ ان جون جولائی میں ملک سمالا نہیں جائے گا ان سے عمران خان نے آزاد کشمیر کے اتجاز پر بھی تشویش کا ادھار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس پر تشویش ہے ملک میں جمہوریت ختم ہو چکی ہے پہلے کشمیر اور پھر گلگت ملتستان میں ہماری حکومتیں گرائی گئی پہلے گلگت اور اب کشمیر میں لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں ملک میں جنگل کا قانون ہے اور جنگل کا بادشاہ سب کچھ چلا رہا ہے تو لادمی بات ہے جنگل کا بادشاہ وہ آرمی شیف کو کہتے ہیں تو آر جنگل کے بادشاہ کو ان کے بقول وہ خط لکھ رہے ہیں کہ بھئی رول آف لاہ ہونا چاہیے معاملات صحیح طریقے سے چلنے چاہیے پھر انہوں نے عمران خان نے شہداد اکبر اور فرہ گوگی سے متعلق ان سے سوال کیا گیا انہوں نے کہا کہ فرہ سے میری تین ملاقات ہیں اور اس کا تعلق بشرا بی بی سے تھا شہداد اکبر کو بلایا تو اسے ائرپورٹ سے اٹھا لیں گے شہداد اکبر اور فرہ گوگی کو بلائیں آپ کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے عدارت میں بیان دیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو تو اٹھا لیں گے عوامی منڈیٹ کے مطابق حکومت بنانی پڑے گی اس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا یہ بات جو ہے وہ خط کے اندر عمران خان لکھنے جا رہے ہیں زرداری اور نوازشریف کی طرح ملک سے باہر نہیں جاؤں گا ملکی حالات پر آرمی چیف کو خط لکھوں گا عمران خان کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت کو کئی مرتبہ سمجھایا کہ پارٹی پالیسی کے خلاف ورزی نہ کرے وہ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی پارٹی لیڈر پر چڑھائی کر دیتا تھا پھر انہوں نے کہا کہ سعودی وفد کے دورہ کے موقع پر شیر افضل مروت نے متنازع بیان دیا شیر افضل مروت نے پارٹی کے لیے بہت کام کیا ہے لیکن انہوں نے پارٹی پالیسی کی بار بار خلاف ورزی نہیں کرتی چاہیے تھی وہ اب بھی پارٹی پالیسی کے متعاربک چلے تو کوئی ایشو نہیں ہے یہ بڑی واضح انداز کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ آپ شیر افضل مروت سے ملاقات کے لیے بلائیں گے یہ سوال کیا گیا اس پر عمران خان نے جو جواب ہے وہ نہیں دیا شوکاز نوٹس ان کو جاری کیا گیا ہے وہ شوکاز نوٹس کا جواب یقینی طور پر شیر افضل مروت جو ہے وہ دیں گے تو اس وقت ایک طرف عمران خان جو ہے آرمی چیف کو خط لکھنے لگے ہیں کہ یہ جو موجودہ سارا کچھ پچھلے دو سالوں کے اندر تباہی ہوئی ہے اور اس طبائی کا ذمہ دار کون ہے زرائے دابا کر رہے ہیں جو وہاں پہ لوگ تھے اور یہ جو موجودہ آئی ایم ایف پیکج ہے عام عوام پر جو مہنگائی کے پہاڑ ٹوٹیں گے جس طریقے سے پاکستان کی عوام سفر کر رہی ہے یقینی طور پر زیادہ عرصے کے لیے اگر سیاسی عدم استحقام رہتا ہے تو معاشی عدم استحقام عام آدمی کو پیچھ کے رکھ دے گا اور اس کی جو تمام ذمہ داری ہے وہ یقینی طور پر انہی پہ ہوگی جو فارم سنتالیس پر ایک جالی حکومت کو جنہوں نے پاکستانی قوم پر مسلط کیا ہے تو یہ ساری جو تلخ باتیں ہیں جو معاملات ہیں ان پر عمران خان کا جو خط ہے وہ بڑا اہمیت کا حمل ہوگا جو ایک طرف تو چلا جائے گا اور دوسری طرف وہ جو خط ہوگا وہ میڈیا کو جاری بھی کیا جائے گا اور اوپر انٹرنیشنل تبصریں بھی ہوں گے اور یہ ساری جو ڈیولیمنٹس ہیں آنے والے دنوں کے اندر ایسے لگتا ہے کہ جیسے عمران خان برائے راست آرمی چیف کا جس طرح نام لے رہے ہیں جس طرح ہر معاملے کے اندر ان کا ذکر کر رہے ہیں تو برائے راست آرمی چیف جو ہے پہلے جنرل باجوا کا اور باقیوں کا ذکر ہوتا تھا اور اب جنرل آسم منیر کو برائے راست وہ مخاطب کرتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ وہ بتاتے ہیں کہ چونکہ اس وقت طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے دراصل اسٹیبلشمنٹ ہے لہذا نون لیگ پیپلز بارٹی سے مذاقرات نہیں بنتے چونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو یہ ایک قسم کا عمران خان موقع بھی فرام کر رہے ہیں اس سے کتنا فائدہ اٹھایا جاتا ہے یہ اب اسٹیبلشمنٹ پر منصر ہے پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد